بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اسے سیکھ سکیں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGT411 Money & Banking نمبر 1 آئی ہوئی ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنے جی ڈی بی کو دیکھتے ہیں کہ وہ جی ڈی بی کی رکوائرمنٹ کیا ہیں اس میں ہمیں ایک کیس دیا گیا کیس کیا ہے liquidity is a term used to describe the ease with which and if it can be converted into the cash this is an important phenomenon as most of the time business دوس Yea دوس سوف دws دوس میس دوس دوس فیسا موسیقی اور اسیتا سایی جامعہ اگران شکل موسیقی کیونک موسیقی یہاں سے ٹویسی ہونا موسیقی ایسا موسیقی فیسا ہے واقلی فیسا ایسا موسیقی کسی اقسیت رسیب خوشی ریزی موسیقی موسیقی by the central bank to accommodate the customer withdrawal keeping in this in mind and on the basis of information provided above in the following balance sheet of bank a and b which bank have more liquid risk of explain your answer with logical reasoning ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ دو بینکوں کا ہمیں ڈیٹا گیر دیا گیا ہے کہ اس میں سے کون سا بینک ایسا ہے جو زیادہ مطلب liquidity risk جس کو ہو سکتا ہے also mentioned strategies for a bank to manage their liquidity risk اور ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ بینک جو ہے اپنی کیسے مطلب liquidity risk کو manage کر سکتا ہے اس کے بعد ہمیں بینک کے ایکا ڈیٹا دیا گیا ہے اس میں میری ج satisf qui liabilities ہے asset فالی فائیڈ پر Security 200 ہے loan 800 def� 60 Hyundai liability wszyscy فائیڈ پر deposit 500 اور borrowing 200 3 اسی طرح bank b جو ہے اس میں اس absorbed فائیڈ پر security 50 ہیں loan 800 30 Hebria 500ンダー اور canns 500 نوٹ 4 پہ آئیارنگی کل magazines میں باتی ایک کچھ کے چیزے ہیں تو یہاں ہی سکتا ہے اور وہی سکتا ہے اگرین یا ہی سکتا ہے لیکن یہاں ہے اس مردیو اس کے لئے بڑے لیکچر بڑے لیکچر تیکھ سکتے ہیں لیکچر لیکچر بڑے لیکچر اور ہر ایک زیادہ بڑے لیکچر سے بے ہم help لے سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہمارے GDP کی requirement جو ہمارا money and banking کا آیا ہوگا اب ہمیں اس کے solution کی طرف چلتے ہیں پہلا جو اس میں ہمیں دو چیزیں require کی گئی ہیں first of all we have to identify which bank is more liquidity risk then we have to explain the reasons why we have preferred that bank اور second point کے اندر ہم سے یہ پوچھا گیا ہے which strategy if the bank follows to cover up the liquidity risk to first of all we have solved our first point in which we have to identify which bank is more liquidity ہم اس کو solve کریں گے اس میں میں نے لکھا ہے کہ if the customer meets a withdraw of five the bank can simply detect it from reserve reserve سے جو ہے وہ detect کرے گا but the bank b have less reserve as compared to the bank a so the bank b is more liquidity risk اس میں جو ہے bank b وہ زیادہ اس کو liquidity risk ہے کیونکہ اس کے reserve جو ہیں وہ بہت کم ہیں as compared to the bank a اب جب customer کو اچھی demand کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنی reserve میں سے extra جو ان کے reserve ہوتی ہیں اس میں سے پورا کرتے ہیں ہم دیکھیں bank a کے پاس 6 reserve ہیں اور bank b کے پاس 3 reserve ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ bank b جو ہے وہ زیادہ liquidity risk factor ہے اس bank کو تو bank b جو ہے اس میں زیادہ liquidity اس کے دوسرے نمبر میں میں نے point لکھا ہے if the customer make a five withdraw of all the bank can not simply detect it from securities اب وہ صرف جو ہے reserve میں سے نہیں detect کرے گا بلکہ sometime جب reserve bank کے پاس موجود نہ ہو ایکسٹرا تو وہ پھر جو ہے securities کی طرف move کرتے ہیں اور security میں سے پیسے اٹھا کے اپنے customer کی یا client کی demand کو جو ہے وہ کرتے ہیں اب دیکھیں اگر ہم دیکھیں دونوں bankوں کی balance sheet کو تو اس میں جو security bank a کی وہ 100 ہیں اور اگر ہم bank b کی security کو دیکھتے ہیں تو وہ اس میں 50 ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ bank b جو ہے وہ more liquidity ہے as compared to the bank a اور اس میں باقی فارے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ all most fame ہے loan 800 ہے اور deposit 500 ہے اور borrowing جو ہے وہ 200 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں ان دونوں bankوں کی وہ fame ہیں فرف reserve اور security جو ہیں وہ bank b کی کم ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ bank b جو ہے وہ more liquidity risk factor رکھتا ہے as compared to the bank a یہ تو ہو جائے گا ہمارا first question مطلب first point اب second ہمارا جو point ہے وہ یہ تھا کہ also mentions a strategy for the bank to manage the her liquidity risk کہ اگر bank کو مطلب liquidity risk آ جاتا ہے تو وہ کیسے manage کرے گا there are two ways from to manage the liquidity risk first one ہے جی adjust the effect sites of the bank اور second جو ہے وہ ہے adjusting the liability side of the balance sheet کہ وہ یا تو مطلب اپنے asset sites کو manage کریں گے اس risk کو کم کرنے کے لئے یا پھر وہ اپنی liability side کو manage کریں گے اس liquidity risk کو کم کرنے کے لئے دوستو یہ تا ہمارا جی ڈی بھی موسیقی